السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب 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 ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے سب کو رمضان مبارک I know it's too late پر رمضان چل رہا ہے ابھی بھی اور سب کو بہت بہت مبارک ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی عبادتوں کا سوا پہنچائے جو ہماری اس دنیا سے جو لوگ چلے گئے ہیں ان لوگوں کو اس کا سوا پہنچائے اور ہمیں اور نیکیاں اور اچھایاں کرنے کی طرف بھی قطعہ فرمائے آمین سممہ آمین تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اید آنے والی ہے تو اید آنے سے پہلے پہلے میں چاہ رہی تھی کہ میں ایک اچھی سکن کے روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جس سے آپ بہت ہی گلوئنگ سکن حاصل کر سکتے ہیں اور گلو کے ساتھ ساتھ اپنے کمپیکشن کو بھی تھوڑا انہینس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فیس پر جتنے بھی ڈیتھ سکن ہے جتنے بھی اس سکن کےر کو فالو کرنے سے ضرور ملیں گے تو ایسا کرتے ہیں کہ میں یہ بتانا سٹارٹ کرتے ہوں آپ کو C, T, M کہیں گے ہم کو C for cleansing, T for toning, M for moisturizing ٹھیک ہے یہ تین ہمارے سٹیپس ہوں گے اس میں جو جو ingredients جو جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی میں وہ آپ کو بتاؤں گی اور سارے ingredients ایسے میں آپ کو بتاؤں گی جو ایزیلی آپ کے باس اویلیبل ہوں گے اور اگر اس ٹائم پر آپ کے باس موجود نہیں ہے تو یہ ایزیلی آپ کو مرکت سے مل بھی جائیں گے بہت ریزنیبل بہت افوریبل اور بہت اچھے پروڈکس ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ سٹارٹ کرتے ہیں باقی باتیں بیچ بیچ میں ساست کرتے جائیں گے ٹھیک ہے تو جی cleansing کا سٹپ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم آگے سر دو سٹپ کریں گے ایک ہوگا ہمارا face wash کا اور ایک ہوگا ہمارا scrubbing کا سٹر سب سے پہلے میں فیس واش کے بارے میں دسکس کر لیتی ہوں آپ کوئی سبھی فیس واش سکر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آبیلیبل ہے پونڈز ہے فیرن لبڈی کا ہے یا اس کا نام ہی چینج ہو گیا بہرال جو بھی آپ کے پاس آبیلیبل ہے میرے پاس درماشین کا وائٹ ایکٹیو فیس واش یہ فیشل کٹ میرے پاس موجود ہے تو اس کے اندر جو بھی جو بھی جو بھی آپ نے ہلکے 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 ہاتھ اس سے اس کو ملتے رہنا ہے تاکہ جتنی بھی گرد جتنی بھی dust کوئی بھی impurities آپ کے فیس وپر جو موجود ہیں وہ easily remove ہو جائیں اگر آپ کی dry skin ہے تو آپ نے بہت زیادہ time نہیں رکھنا آپ نے 40 seconds کے لیے آپ ملیں اور اس کے بعد wash کر لیں اگر آپ کی skin oily ہے تو آپ لازمی ایک منٹ تک اس کو اپنے skin کیو پر اپلائے کریں اور رب کریں اور اپنے skin کو clean کر لیں ٹھیک ہے تو ہمارا face wash ڈالا کام complete ہو جاتا ہے یہاں پہ ہماری skin clean ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے next step کرنا ہے وہ آجاتا ہے scrubbing کا scrubbing کیلئے بھی میرے پاس derma shine پہ سرچ کر سکتے ہیں ہماری زیاری ویڈیوز مل جائیں گی homemade face scrub بنانے گی ٹھیک ہے foot اور hands کے لئے الگ ہوتا ہے اور face scrub ہوتا ہے وہ gentle mild ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ derma shine face scrub ہے اس کے انتر granules ہیں وہ کتنے باریک ہیں اور کتنے زبردست ہیں ایک میں نے دو دن پہلے ہی کیا تو میں دو دن کا gap دے کے پھر یہ use کرتی ٹھیک ہے تو میں کوئی دکھاتی ہوں یہ سوچے ہوئے ہوئے ہیں کتنے باری granules اس کے انتر موجود ہیں اور یہ تھوڑا گرمیوں کے لئے بہت ہی زبردست ہے کیونکہ اس سے آپ کو تھوڑا سکرب لے اپنے اپنے فیس کیو پر اپلائے کرنے اپنے پوری فیس کیو پر اپلائے کر لینا اس کے بعد آپ کوئی سا بھی بلکل نرم بریسل والا ٹھوڑپرش لے ٹھیک ہے یہ میرے پاس ٹھوڑپرش ہے اس کے بہت سوف بریسل ہیں یہ بہت ہی سوف بریسل ہیں اس کے یہ میں یوز کر لیتے ہوں تو آپ نے سکرب لیا یہ بہت تھوڑی امان جانا تو آپ نے فیس پر اچھے امان لے اور اس کو پہلے اپنے فیس پر اچھے سکرب کرنا اپنے فیس کو سکرب کرنے کے بعد 30 سیکنڈ کے لیے یا ایک منٹ کے لیے آپ اپنی سکن کے بارے میں زیادہ بہتر چاہتے ہوں کہ اگر آپ سکن سنسیٹیو ہے تو پلیز اس کو ٹرائی نہیں کیجئے گا اکنی پرون سکن ہے تو بھی ٹرائی نہیں کیجئے نورمل سکن ہے چاہے اویل یا ڈرائی سکن ہے اپنے جلدی کوئی اشیو نہیں ہوتا سنسیٹیویٹی نہیں ہے آپ سکن کی پر تو آپ اس کو لازمی ایک دفترائی کیجئے اور اگر آپ سکن سنسیٹیو ہے تو آپ سکرپ سکرپ سکتے ہیں بہت مائلڈ سکرپ آئی یا آپ کی سکن کو بیلکل بھی ایریٹیت نہیں کرے گا تو جو نورمل سکن والے ان کے لئے میں بتا رہی تھی کہ آپ کوئی بھی سوف رسل سکرپ لے یہاں بھی سکرپ اپلائی کیا 30 سکن کے لئے آپ نے فیس پر سکرپ کو کیا اور اس کے بعد 1 منٹ کے لئے آپ نے اس طرح سے پورے فیس کیوپر سکرپ کے ساتھ آپ پھیڑنا سمجھا کیا آپ کیا کیا ہوگی یعنی کے سکرپ اپلائی کیا اس کو 30 سکن سے 1 منٹ تک کے لئے سکرپ کیا اپنے سکن کیوپر اور اگر آپ کی سکن اس بیش میں درائی ہو جاتی تو اپنے فیس کو پر اگر آپ روز ووٹر یوز کر لیں تو روز وٹر یوز کر اس کو سکرپ اور اپنے دوبارہ سے اس کو سکرپ کرنا شروع کرتے ایک میرے ڈیٹ مینٹ کے لئے آپ اپنے سکن کو سکرپ کریں میں زیادہ نہیں کرتی میں تقریب 40 seconds سے 1 minute کے بیچ میں تو مجھ سے اتنا زیادہ ٹائم نہیں دیا جاتا اور دوسری بات یہ ہے کہ دھوڑا سمجی بھی ہوتا ہے کہ زیادہ سکن کیوپر برش کو نہ ہی یوز کیا جائے بات اس کے رزرٹس بہت امیزن ہے آپ ایک دفع دفع کیجئے اس اور پیم بتائیے گا پر پلیز اپنی سکن کو پہلے دیکھ لینا کیا سکن برداشت کر سکتی یا نہیں کر سکتی کھوئی چیز کھلے پیس 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 مینا پیس کھن نوز دیکھ پیس پیس وہ نہیں بنے گے زیادہ مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی سکن کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں اس کی کلینزنگ ٹھیک سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں یہ چیز جو ہے جو یہ میں نے آپ کو ایک ٹپ دی ہے تو ایک ٹک بتایا میں نے آپ کو اس سے آپ کا یہ ہوگا کہ فل فیس آلویس کلین رہے گا یہ بات ہے جو کامنا آپ کی ویک میں ایک ہی دفعہ کر دیں جو برش والا کام ہے اس کو چھوڑ کے باقی سبا برش میں دو سے تین دفعہ کر سکتے ہیں پر برش والا کام جو ہے وہ آپ ایک دفعہ کریں گے اچھا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے سارے پورز ڈیپلی کلینز ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کے پورز میں کوئی کسی کسیم کا گرد نہیں جمع ہوگا کوئی بلایک ہیٹس نہیں بنیں گے کوئی وائٹ ہیٹس نہیں بنیں گے ڈیپلی کلین ہو جائے گی آپ کے سکن ٹھیک ہے یہ ہوگا ہمارا سکنزنگ کا سارا پروسس کمپلیٹ اور اب آب آبیسلی سکربنگ کے بعد برش کرنے کے بعد آپ کی سکن کے جو پورز ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اوپن کی کلیننگ ہوتی ہے تو وہ تھوڑے اوپن ہو جاتے ہیں ان کا تھوڑا سائز جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو کیسے دل کرنا ہے ہمیشہ یاد رکھیں سکربنگ کے بعد آپ نے اپنے فیس کیوں پر ٹونر مسٹی use کرنا ہوتا ہے ٹوننگ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تو ابھی ہم ٹوننگ کے سٹپ کیوں پر چلتے ہیں پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ٹونر بیسکلی کیا کرتا ہے کہ ہماری سکن میں جو ہم کلیننگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پورز اوپن ہو جاتے ہیں ہماری سکن تھوڑی سی زائرہ اتنے پرداش کر کے آئی بھی ہوتی ہے سخت چیزوں کو تو اس کو ہمیں کام ڈاؤن کرنا ہوتا ہے اس کے پی ایچ لیول کو بیلنس کرنا ہوتا ہے نورمل میں لے کر آنا ہوتا ہے جو ہے ٹونر موجود ہے وائنگ سکن ٹونر یہ وائنگ سیریز ہے ان کی فیشل تو یہ اس کے اندر ٹونر ہے اور یہ بیس ٹونر ہے اور جو اس کی خوشبو ہے وہ بہت ہی ریفریشنگ ہے روزیز والیز کی خوشبو ہے ارکے گلابی فیل ہوتا ہے بہت مویسٹرائزنگ ٹونر ہے تو اب میں آپ کو دو اپشنز بتا دیتی ہوں درائی سکن اور آلی سکن دونوں کے لیے ٹھیک ہے یہ بہتہ ٹونر ہے یہ سوپر مویسٹرائزنگ ہے تو آپ اس کو جن لگوں کی درائی سکن ہے وہ اس کو یوز کریں بہت اچھے ریزرس بنیں گے اور بہت ہی کمال کا یہ رونر ہے اچھا اس کے اوپرے ساتھ لکھوں ابھی ہے سمودھ ان فرمز لوسز ان ساگی سکن ٹھیک ہے ہر سکن ٹائپ کیلئے بہت ہر سکن ٹائپ کیلئے بہت ہر سکن ٹائپ کیلئے بہت ہر سکن ٹائپ کیلئے اس کو لازمی سان آگی سکن کو ٹائپ کیلئے اس پر پیچھے اس کے بیچھے کافی اس کے BENEFETS INGREDIENTS positioning ساری دی تیicher ایس cursed اور یہ بہت کمال کا مکش점 ہے تو اچھا لاشم ہی تو کیسی ٹائپ کیلئے اس کس طazu اس کے بعد صال اس موز اسوہ شرgart ٹائپ کیلئے کرiers ٹائپ کیلئے تو اس کے لئے میں ذا ہوں پونٹس گفی تیاز سکر لائپ ملک لگا ہے کیونک بھی ایسی بھی لائپننگ ٹونر میری ویٹامین بی 3 کے ساتھ یہ ایک ٹونر ہے اور یہ کممال کا ٹونر ہے مجھ سے ایسی ہو کامل ایک ٹونر ہے آپ فائموم ایسی پرکت کرنے لگے باقی سکرنہ کروھاو کریں جیسے اس پیٹ پر کم ، لگا رو کا اپنی رمیو کے ٹونر ہوگے آپ آئی ویٹام ٹونر آپ کی درد رو مووی رہتی ہے یہ بہت کممال کی چیز ہے تو یہ دو ٹونر سے میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے آپ لازمی ان کو ٹرائی کرنا اس کے بعد تو اتنا مزے کا گلو آتا ہے یہ تھوڑا سا آپ کی سین کو مائٹ لکھتے تھا اور اس کے بعد بہت ہی پیارا گلو آتا ہے میں جیسے بتا رہی ہوں میں امیجن کر رہی ہوں کہ جیسے میرے فیس پر گلو آ رہا تھا تو میں اس طرح سے بول رہی ہوں آپ کو آپ ہی تو ٹرائی کرنا اور اگر آپ کو مزہ نہ آیا تو پیسے واپس اس کے بعد اگر آپ ہی پاس یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں ٹونر آپ ہی پاس آویلیبل نہیں ہے تو سب سے بیسٹ ٹونر نیچرل ٹونر جو ہر کسی کے پاس موجود ہوگا وہ ہے ارکے گلاب روز ووٹر تو میرے پاس یہ مرحبہ کا ارکے گلاب ہے تو سمٹائمز میں یہ یوز رہتی ہوں سمٹائمز یہ تو اس سے بیسٹ چیز تو کوئی بھی نہیں ہے یہ آپ رکھنے اور اس کو ایک سپریر باٹل میں ڈال کے تھوڑا سا آپ اس کے اندر الویرہ جل یا کیکمبر کا جو جل ملتا ہے وہ ڈال لیں تو دونوں کو ڈال کے تھوڑا تھوڑا دونوں کا ڈال کے اور آپ اس کو فریز میں رکھیں اور پورا دن آپ اپنے فریز پر سپری کرتے ہیں نہ آپ کو سن ٹاننگ ہوگی نہ آپ کو سن برننگ ہوگی اگر ہوئی بھی ہے تو وہ اس سے بہت جلدی ہی لگ ہو جائے گا تو یہ ہو گیا ٹوننگ کا سٹیک اور اب ہم بات کرتے ہیں مویشٹرائزنگ کی ٹھیک ہے تو اس پہ چلتے ہیں اچھو جو ہم مویشٹرائزنگ کی باری آگی ہم نے کلنزنگ کر لی اس کے بعد ٹونر یوز کر لیا اب اس کے بعد باری ویسے ان سب چیزوں کے اندر آپ جیسے کلنزنگ کی ہے اس کے بعد آپ نے ٹونر اپلائی کیا ٹونر اپلائی کرنے کے بعد آپ نے تقریبہ ان پانچ سے ٹو میرے کے لیے ویٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سٹیک پر آنا ہے مویشٹرائزنگ کی سٹیپ کیو پر مویشٹرائزنگ کی سٹیپ میں ہم کیا کریں گے کہ الویرا جل لیں کہ کوئی مشکل کام بغیرہ نہیں کرنا ہم لوگو نے نورمال الویرا جل لیں گے ٹھیک ہے الویرا جل لے کے اور اس کی اچھی سی موٹی سی لیر جہینا آپ نے اپنے فیس کی پر لگا لینے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے ابھی اتنا سا لیا اور اس کو میں صرف ایسے سے ایسے ایک موٹی سی لیئر آپ نے اپنے فیس کے پر لگا لینا ہے اس کو لگا کے آپ نے چھوڑ دینا ہے جب تک یہ درائی نہیں ہوتا آپ نے اس کو بس چھوڑ دینا ہے آپ نے کوئی چھوڑ دینا ہے اگر آپ کی سکن درائی ہے تو آپ اس کے اندر دو سے تین ڈرپس گلیسٹرین کے ایڈ کر سکتے ہیں گلیسٹرین ہے یہ بہت اچھا موشترائزر ہوتا ہے اور کمپلیٹلی نیچرل پروڈک ہے تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر دون یعنی کہ اگر آپ نے دو ٹیبل سپون یہ یوز کی ہے تو اس کے اندر آپ نے تین سے چار ڈرپس اس کے گلیسٹرین کے گلیسٹرین کے ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کی آئیلی سکن ہے تو سمپل آپ نے صرف یہ الویرہ جل لگا دینا ہے فیس کے پر لگا کے چھوڑ دینا ہے پوری رات چھوڑ دینا ہے اور اگر آپ کو جیسے میں ہوں مجھے الویرہ کے پاس دینا ہے تو اسی سکن ڈرائی درائی فیل ہوتی ہے تو میں اس کو بھی لگا دینا ہے اور اس کے بعد میں دو ٹرپس یہ یوز کر لیتی ہوں سونے سے پہلے توٹر ٹو ٹرپس لگا کے فیس پہ اور آپ سوچیں صبح آرپوٹ کے پھر سے فیس واش کر لیں تو یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ کا مویشٹرائزنگ کا سٹپ تو یہ تین سٹپ ستے ان کو آپ فالو کریں اور ٹرائی کریں اور اگر آپ کو گلوئنگ سکن نہ ملے تو کہیے گا مجھے کوئی بھی ایسا پرادک نہیں بتایا میں نے جس بھی برینڈ کا جس بھی کمپنی کا موجود ہے اب وہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ سارے پروڈکٹس آپ یوز کریں ان سٹپس کو فالو کریں اور اگر آپ اس کو نائٹ ٹائم کریں تاکہ آپ کا سن ایک سویر کم سے کم ہو رات کو یہ کریں بیک میں ٹو سے ٹری ٹائمز آپ اس کو کریں برش والا جو کام ہے وہ آپ نے ون ٹائم ہی کرنا ہے وہ زیادہ نہیں کرنا آپ نے ٹریک ہے اور وہ بھی آپ اپنی سکن کی حالے دیکھے پھر اگلے سال بھی یہ مہینہ دیکھنا رسید کرے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی اور اچھائیاں کرنے کی توفیق عطاف رمائے آمین تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے کومنٹ کرنا ہے اور لائک کر دینا ہے ویڈیو کو کوئی سیجیشنز ہیں تو آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں اور پلیس دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ